نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسنین کے نانا کا نام ہے نبیوں کے سلطان کا نام ہے بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن کی رگوں میں ملایت علیہ حاتونچے حیدری درود بار محمد و عالمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِمْ وَسَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ وَالِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَحَبِينَ وَالَانَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَحْ يَوْمِ الدِّينَ ربِ شَرْعَلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَمْ مِلِ ثَانِي يَفْقَهُ قُولِنَ نَاقْدِ عَلِيًّا مَزَهَرَ اللَّ جَائِمْ تَجِدْهُونَ اللَّهَ فِي النَّوَاحِبْ کُلُ حَمِّمْ وَغَمِّنْ سَيْنْجَلِي بِعَلِيًّا 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 بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک ڈلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آج کی مجلس میرے چچا جان پیر سید غلام شبیر شاہ کے سال کے لیے ہوئی مالک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے مالک غلامان جناب علی اکبر میں شمار فرمائے میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہداد علی اکبر کی نالین کا صدقہ ماتمی بیٹے اتا فرمائے جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کی بیماری کا صدقہ میرا مالک شفائے کلی اتا فرمائے خصوصا نازم شاہ چچو شوکت چچو آسم وسیم شاہ کی بیٹی بیمار ہے مالک شفائے کلی اتا فرمائے میرا مالک حسین بادشاہ دے سونے پتر علی اکبر دا واسطہ میرا مالک لال شاہ بیمار ہے مالک شفائے کلی اتا فرمائے میرا مالک حسین بادشاہ کی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میری والدہ بیمار ہے مالک شفائے کلی اتا فرمائے افضل شاہ میرا مالک جو جو ماتمی اتا دار جہاں بھی ہے میرا مالک بیمار ہے شہداد علی اکبر کی نالین کا صدقہ مالک شفائے کلی اتا فرمائے میرا مالک جعفر بھائی باکر بھائی حسین بادشاہ کی نوکری اتا کرتے ہیں مالک ان کے کاروبار مال جان میں مزید اضافہ فرما مالک ان کے کاروبار کوئیں برکت اضافہ فرما ہوئی نہیں سکدہ بندہ ہوئے شیعہ گھردہ تیامین نہ کہ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہیں سلطان عادل امام زمانہ کا جال ظہور فر اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکے میرا مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بر محمد وارث جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑ گیا ہے دوسری جو پہ ہے ہائے داری کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بانی کی حسیت سے ممبر حسین پہ آیا ہوں اور تھوڑی ہیں دعاوان آلی تے ممبر تے آیا اور آج بھی دعا لینے کی خاطر ممبر حسین پہ آیا ہوں تے زاکر جاتو جیو وڈا نہیں ہوندہ جہندے اگو لکھاندہ مجمع ہوئے تے پڑے زاکر وڈا ہوندہ جہندے اگو بیٹے فقط دس بندے ہونتے دس دے دس مخلص ہون تے الحمدللہ تے سارے مخلصہ دعا لینے دی خاطر میں چار مصرہ تے شروع کی تے دیڑا حکم ہوئے حکم دی تہمیلی تھوڑے تے تھوڑا پڑھنا تے جالد مرتبہ تے آلی ہے نو ممبر دے سا میں آدھا پیان جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے وفا کی مسجد میں بول ایسا وفا کی آج یکم جمادیو ثانی ہیں آیام سیدہ شروع میں کہ وفا کی مسجد میں بول ایسا وفا کی مسجد میں بول ایسا کہیں نمازی پڑھے گا کوئی یہ لکھ کے لوئے حسین عباس پہ کلم مشیق نے ٹوڑ ڈالا نہ پھر سے زہرہ دعا کرے گی نہ پھر سے خاضی بنے گا اے نہ حتہ نیا خیرہ اے ہنوار میرے قدمان علمہ سو جہنے حتہ مالک علیہ ہا تجھے حیدری دوسری جیو پہے ہیں دوسری جیو پہے ہیں دوسری جیو پہے ہیں یہ لکھ کے لوئے میں لاکھ دفع پڑھا ہوں میں لاکھ دفع پڑھا ہوں جو کربلا ہے مولا لنگا رحمتیز اضافہ پڑھے ہیں جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے جو کربلا میں نمازِ عشقِ حسین عباس پڑھ گیا ہے وفا کی مسجد میں بول ایسا کہیں نمازی بنے گا کوئی یہ لکھ کے لوہِ حسینیت پہ کلم مشیت نے ٹوڑ ڈالا نہ پھر سے زارہ دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا کوئی کسی جو پہنے نہ پھر سے زارہ دعا کرے گی تسی جو پہنے مالک رنگ لائے تسی جو پہنے یہ لکھ کے لوہِ حسینیت پہ کلم مشیت نے ٹوڑ ڈالا نہ پھر سے زارہ دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا کوئی نہ پھر سے زارہ دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا کوئی چلو بول پہو تیوہ چار مصرِ ہور پڑا ارادہ ہو رہی تھوڑی میار نووے کے دل بانگئے پتہ نہیں کیوں میرے آپ نے دل دے چار مصرِ میری زاکریت احسین جو میں لگا پڑھ کے اپنے آپ نو آپ داد دینا تیوہ چار مصرین تیوہ چار مصرین تیوہ میں ویکسا بھائی بندہ کیڑے جیڑا غازی بادشاہ دا مریدی ہوئے تے چوتھے مصرے تے چپ کر ونے میں آجا پہنے دلوں کی جاگیر پہ اترنا یہ کام پروردگار کا ہے دلوں کی جاگیر پہ اترنا یہ کام پروردگار کا ہے کہیں نہ مٹنا کہیں نہ جھگنا یہ کام پروردگار کا ہے اے حسینیت کے ہر ایک عدو سے گلی گلی میں لڑا ہے غازی بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا یہ کام پروردگار نارے حیدری نارے حیدری دلوں کی جاگیر پہ اترنا یہ کام پروردگار کا ہے کہیں نہ جھگنا کہیں نہ مٹنا یہ کام پروردگار کا ہے اور حسینیت کے ہر ایک عدو سے گلی گلی میں لڑا ہے غازی بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا یہ کام پروردگار کا ہے بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا ساڑھے مسکینہ تے فتوہ ہی جلدی لگویں دے بغیر ہاتھوں سے جنگ کرنا یہ کام پروردگار کا ہے چاچھ الفت دیڑا آج موضوع میں پڑھن لگا نا میرے حسابی تُساں گھڑ تو گھڑ اے موضوع فضائل سنو سی دیڑا میں آج پڑھن لگا تے گھڑ شروع کر بیٹھا چلو پھن میرے نا تھوڑا تھوڑا سمجھان دی جاوے عقیدہ رلدہ آوے تا بول دے ہوئے جتے ساتھ چھٹ منے وقت لین جانے تے حسین جانے چجنیر ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا جافر بھائی ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا میری پرواز افکار اتنی بڑی کہ زمین تو زمین آسمان پاس تھا اور دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے میں تو الفاظ چننے میں ہی مست تھا دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے میں تو الفاظ چننے میں ہی مست تھا مجھے لفظوں کی ایک فوج آتی دکھی میرا عنوان چونکے زبردست تھا مالک پترانیہ شاہیاں بکایا مجھے لفظوں کی ہائے داری مجھے لفظوں کی ایک فوج آتی دکھی میرا عنوان چونکے زبردست تھا مجھے لفظوں کی ایک فوج آتی دکھی میرا عنوان چونکے زبردست تھا ایک حاطف نے یہ حکم بھیجا مجھے میں کے پڑھن لگا میں دوجھے مصرے دسڑا ایک حاطف حاطف اس آواز کو کہتے ہیں جس میں آواز دینے والا نظر نہ آئے پر آواز سنائی دے ایک حاطف نے یہ حکم بھیجا مجھے کہ میں رتبوں کے خالق کا رتبہ پڑھوں یعنی کہ جو دیا آٹھ سلحج کو کردگار وفا کا وہ حطبہ پڑھیں یعنی کہ جو دیا آٹھ سلحج کو کردگار وفا کا وہ خطبہ پڑھیں بابا نور ملانگ بنو میہ کے دستر خان کی بچی کچھی ہڈیاں پہ پلنے والے حشرات الحارنس آئے 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 میں پہلے آکے جتی تہیں ساتھ ویند ہے ہتی تہیں بولو بنو میہ کے دستر خان کی بچی کچھی ہڈیوں پہ پلنے والے حشرات العرض نے یہ ارادہ کیا کہ حسین بادشاہ کو حاج نہیں کرنے دے گی ادھر سے انہوں نے ارادہ کیا وہاں سے اللہ کے ارادے کے ارادے کو پتا چلا آئے 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 ادھر سے انہوں نے ارادہ کیا وہاں سے اللہ کے ارادے کے ارادے کو پتا چلا ایسے کیوں نہ کہوں جن لفظوں سے انہوں نے ارادہ کیا وہ لفظ نیچل بلاغا کہ خالق کی بیٹی ڈیلیز پہ آکے سب کچھ بتا گئے مولا حج نہیں کرنے دے گئے تسی بول پہ ہو تے گالا موتے آگئے تے کرن میں پہلی دفعہ لگا میں کرن لگا تے بغیر خوف دے کرن لگا کہ این اللہ کی آنک کی آنکھ نے احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے جیکو این اللہ کی آنک کی آنکھ دی سمجھا یہ ہو تا بولے این اللہ کی آنک کی آنکھ نے احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے سخی عباس نے کہا میں جا کے جنگ کیے بغیر انہیں جنگ سے روک کے آتا ہوں میں جا کے جنگ کیے بغیر انہیں جنگ سے روک کے آتا ہوں خیمے سے چلے سخی عباس کعبے تک پہنچے ایک مقام سے چلے چچو آمیر دوسرے مقام دکھ پہنچے محول کی آتا کیفیت کیا دی چچو نیر جب غازی عباس ایک مقام سے چلے دوسرے مقام دکھ پہنچے محول کی آتا کیفیت کیا دی میں بتاؤں کبریہ کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ ہاں اے میارتوایا کبریہ کے اسد کا اسد جب چلا کبریہ کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ اس کی پوشاک مزدرتی آیات کا مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ اس کی دوسریوں پہ مالک پترانی شاہیاں مکاوے اس کی پوشاک مزدرتی آیات کا مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی نورِ انوارِ یزدان لگتا تھا وہ سرخ چہرہ خوشادہ جبی نورِ دل با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ جیو پائے جیو پائے حیداری سرخ چہرہ خوشادہ جبی نورِ دل با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ اور میں ممبرِ حسین پہ یہ ممبر کے غلاب میں ہاتھ ڈال کے باوضو ممبرِ حسین پہ کھڑا ہوں ممبر کے غلاب میں ہاتھ ڈال کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ کلمہ پڑھ کے ممبرِ حسین پہ کہہ رہا ہوں جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ با خدا کن سند اس کے قدموں میں تھی اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھات اس کے قدموں ہیں اللہ ہوا کبا تُس ہی جیو پہے حادشاہ لگی سے کمینے دے کو تاج نہ ہو حیدر حیدر جہاں سجدوں اور بھی رہا اندر آوان جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ با خدا کن سند اس کے قدموں میں تھی جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ 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 تھوڑے واتے مصرہ وال کے پردہ پہ ہمیں غازی شہنشادہ خطبہ پردہ پہ آٹھ سلحاج کعبے دی چھاتے جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ با خدا کل سند اس کے قدموں میں تھی اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھات اس کے قدموں میں اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی اور یاد رکھنا تاریخ میں تین ہزتی ہیں جنہوں نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے خطاب کیا ایک جنابِ بلال دوسرے مولا باس اور تیسرے امامِ زمانہ یہ تین ہزتیوں کے عزاز ہیں کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے خطاب کیا کعبے کی چھت پر آیا حسن عباس علی کالی بیٹا ایسے کیوں نہ کہوں اپنی اصل ملکیت پر آیا باب جہندہ عقیدہ گنجیش دے ہوئے بندہ بولے میں جیڑی مجلس پڑھن لگا میری بندے نال نہیں عقیدے نالے جہندہ عقیدے جچے دڑاڑا ہونے کنڈ کر بابے جہندہ عقیدہ ساتے ہوئے میرے نال بولے کعبے کی چھت پر آیا چاہ جوزفر مولا عباس سخی عباس نے حسین باشا کے قاتل دیکھے احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے حسین باشا کے لاتا داد قاتل دیکھے سخی عباس ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے ساری تعریف ہیں اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا ساری تعریف میں آنکھا کی دیں نہ لگا لیں ساری تعریف ہے ساری تعریف ہے ساری تعریف ہے ان خدا کے لئے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا اپنے عصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا سخی عباس فرماتے ہیں وہ تو قادر ہے اس کا جب دل کیا میں نہیں آخریہ فتوہ لامنہی سوچ کے لامے سخی عباس کہہ رہے ہیں وہ تو قادر ہے اس کا جب دل کیا وہ تو قادر ہے اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا خود کو ہم کر دیا ہیزر 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 تو سی جیو پہ وہ تو قادر ہے وہ تو قادر ہے اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا خود کو ہم کر دیا چوتہ مصرہ پڑھ کے میں پتہ کر لینے میں ہور کتنا پڑھ رہے ہیں وہ تو قادر ہے اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا خود کو ہم کر دیا کعبے کی طرح اشارہ کر کے صحیح عباد مرماتے یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم اللہ اکبر تھوڑے میار کو سلام کبر دیا کندھا تیرازیاں یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا صحیح عباد مرماتے دنیا میں ہر بندے کے دو حق ہیں یا قانونی یا شریح تیسرا کوئی حق نہیں یا قانونی حق ہے یا شریح حق ہے تیسری زبردستی ہے دیڑے پہنچ گئے وہ تھوڑیاں سماتاں کوئی سلام یا قانونی حق ہے یا شریح حق ہے تیسری زبردستی ہے اور مزے کی بات بتاؤں جس چیز پہ جس کا شریح حق اس پہ قانونی نہیں ہوتا اور جس پہ قانونی ہو اس پہ شریح نہیں ہوتا چلو بچے بیٹھیں سمجھائی وانا مثال دے وہ ممبر حسین پہ میرا شریح حق ہے قانونی نہیں سیدوں شریح حق ہے میرا ممبر پہ سخی عباد نے بھار بات ہی درمیانی کی ہے سخی عباد کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حسین بادشاہ کے قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں اسے حج کرنے سے روکتے ہو سب ہی اسے حج کرنے سے نوچے مز رہتے پھر ڈال اٹھی کے بول در آوے حق کا دانی ہوندہ اسے حج کرنے سے روکتے ہو سب ہی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے ورنہ شپیر تو اے جو اہم کو اس کا شرعن و قانون ان حق دار جہندے ہاتھ دا مالک علیہ ہاتھ دچے اچھے حیدری جیو پھائے تسی جیو ورنہ شپیر تو وہ ہے جو اہم کو اس کا شرعن و قانون حق دار ہے اس کا شرعن و قانون حق دار ہے سقیہ باز بنواتے ہیں چلو تو صدقے آکے میں مصرے چھڑی جا رہے ہوں تے انہوں میں تھوڑے حوالے کردہ پہ ہم بیٹھیں سونی جاتے پہ ہو تے بھی کھائے بندہ چھے میں مصرے تے کیڑا چھپ کر گیا میں توڑا کہ اس بندے کو سلامی کر کے وقت مجلس پر سا سقیہ باز بنواتے ہو میں بتاؤں میرا حسین کس حضمت کا مالک ہے ججو ازگر آج تک آپ نے حسین بادشاہ سنے ذاکروں سے شوراں سے آمیلین سے علماء سے آج میں حسین پڑھنے لگوں عباس کی زبانی میں ویدہ بندہ کیڑے جڑے زمین ملکے بے ویدہ سقیہ باز بنواتے ہو میں بتاؤں میرا حسین کس شان کا مالک ہے میرا شپیر آفلا کے نور کو چاہے تو اگنگینے میں لازتíem میرا شپیر آفلا کے نور کو چاہے تو اگنگینے میں لازتั้ں چاہے تو میں نتے انبیاء کا سفر ایک اسغر کے سینے میں لازتcaustہ چاہے تو میں نتے انبیاء کا سفر چاہے تو مینتِ انبیاء کا سفر ایک آسگھر کے سینے میں لاسکتا تھا چاہے تو باغِ چنک کے دھر کھول کے اپنی چوکڑ کے زینے میں لاسکتا تھا اس کو حج کو یہاں نہ لازم نہ تھا وہ تو کعبہ مدینے میں لاسکتا اللہ وکرہ اہلی حق اہلی حق حادری اسے حج کو یہاں نہ لازم نہ تھا زندگی رہی تو انشاءاللہ اٹھارہ فروری یاسین کے ہاں نوکری دوں گا اسے حج کو یہاں نہ لازم نہ تھا وہ تو کعبہ مدینے میں لاسکتا تھا اس کو حج کو یہاں نہ لازم نہ تھا وہ تو کعبہ مدینے میں لاسکتا تھا اسے حج کو یہاں نہ لازم نہ تھا وہ تو کعبہ مدینے میں لاسکتا تھا سقی عباد فرماتے ہیں آؤ میں بتاؤں سقی عباد مولا حسین کی شان پڑھ رہے ہیں اور سقی عباد کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھتے کہ تم نے حسین کو حج سے رکا اور پھر آپ بن ڈالی چو جیڑے بندے آج تو پہلے گل سنی ہوئے میں آدھا پہ ممبر تھے بے شک چھپ کر بابے جو پہلی دفعہ میں کردہ پیانوانا تیوات نہ بولے تیوات دوکھ لگنے سخی عباد فرماتے ہیں جاہل ہو تم نے کیا سمجھا تم نے حسین کو ہس سے رکا آو میں بتاؤں تم کون حسین کون میں بتاؤں تم کون حسین کون سخی عباد فرماتے ہیں تم نے زمجھا تم نے حسین کو ہس سے رکا سخی عباد فرماتے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا آئے 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 اللہ اکبر یہ تو اس کا کرم ہے یہ تو اس کا کرم ہے حسین کا یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا بندہ ویکھنا چانا شیر پڑھنا میں مصرہ پڑھ کے یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا اسے جرخاک جو کی تھی تقدیر نے اپنے قدموں کی آہر سے بیت اللہ کو آکے عزاز بکشا ہے شمیر اللہ ہو اللہ ہو اکبر اپنے قدموں کی آہر سے بیت اللہ کو اپنے قدموں کی آہر سے بیت اللہ کو آکے عزاز بکشا ہے شمیر نے اپنے قدموں کی آہر سے بیت اللہ کو آکے عزاز بکشا ہے شمیر نے سخیہ بازن ماتے ہیں جانتے ہو کہ آدم سے خاتم دلگ سب کی محنت شمیر کے ہاتھ میں جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو کہ آدم سے خاتم دلگ سب کی محنت ہے شمیر کے ہاتھ میں گر عقیدے کا دامن کشادہ ہو تو اس کی قدرت ہے شمیر کے ہاتھ میں سخیہ باز کاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں اس کے روک سے ٹپکتی ہے پیغمبری حسین کی آیاو بتا ہوں اس کے روک سے ٹپکتی ہے پیغمبری اس کے روک سے ٹپکتی ہے پیغمبری اور امامت شمیر کے ہاتھ میں اس کی اقلام ہے اس کی ساری رضا پھر مشیعت شمیر کیا حیدری اس کی اقلام میں ہے اس کی ساری رضا پھر مشیعت شمیر کے ہاتھ میں سخیہ باز برماتے ہیں وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسام وہ رحم دل ہے میں شجاعت پڑھنے لگوں عباس کی وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسام تم پہ پردہ اٹھا نہیں اس راز کا ورنہ تم سب ہوچڑیوں کا ایک گھونس لاؤر میری تیغ پنجا ہے شامار تسیجیو پہ اینا حتہ نیا خیرہ اے حادشالہ امام میں زمانہ دے قدمہ نالباس ورنہ تم سب ہوچڑیوں کا ایک گھونس لاؤر اور میری تیغ پنجا ہے شاباز گا اے ڈا سونا بولدے پہ اکنجوسی نہ کرا حسین بادشاہ کا سراپا بھی عباس کی زبانی پڑھوں زاکروں شوراہ سے تو سنیں سراپا آج عباس بادشاہ کی زبانی سنتے ہیں سخیہ باز فرماتے ہیں اس کے الفاظ ہے ممبروں کا سکو اس کا لہجہ ہے نیجل بلاغم گھار اس کے الفاظ ہے ممبروں کا سکو اس کا لہجہ ہے نیجل بلاغم گھار اس کی تیری کے عبرو ہے عمر قدہ اس کا سینہ ہے اسرار سجدہ کا گھار اس کے شان ہے مور نبی کی شبیح اس کی نالین مایار رتبہ کا گھار اس کی پیشانی تقدیر اسلام ہے اس کی گودی ہے دنیا میں تنہا کا گھار سخیہ باز فرماتے ہیں دنیا میں جیندہ کوئی نہ ہوئے اس نے حسین اس کی پیشانی تقدیر اسلام ہے اس کی گودی ہے دنیا میں تنہا کا گھار سخیہ باز فرماتے ہیں کس میں دم ہے جو ابن علی کے سوا کس مہدام ہے یار کس مہدام ہے جو ابن علی کے دوا جام عشقِ الٰہی گم پورا پیئے میرا شبیر تو ہوئے جب پیاسا ہو مارفت کی شرعہ بنتا ہو رہا پیئے میرا شبیر تو ہوئے جب پیاسا ہو میرا شبیر تو ہوئے تسی جی ہو پائیں میرا شبیر تو ہوئے جب پیاسا ہو مارفت کی شرعہ بنتا ہو رہا پیئے مارفت کی شرعہ بنتا ہو رہا پیئے سخی عباس فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تم میں شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے سخی عباس کہہ رہے ہیں تم میں شرم نہیں آتی ایک محمد کا کلمہ پڑھتے ہو دوسرے محمد کی جان کے دشمن ہو ایز محمد ایک محمد کا کلمہ پڑھتے ہو دوسرے محمد کی جان کے دشمن ہو سخی عباس فرماتے ہیں آؤ میں بتاؤں وہ محمد کون تھا یہ محمد کون ہے وہ محمد کون تھا یہ محمد کون ہے سخی عباس فرماتے ہیں ایک محمد وہ تھا جس میں عمران کی نور گونی کے انوار پیوست تھے اور خدیجہ کی معصوم امداد میں دین دائری کے میار پیوست تھے سخی عباس فرماتے ہیں اس اکیلے میں آدم سے عیسیٰ طلب سب نبیوں کے کردار پیوست تھے نور تھا سبر تھا عدل تھا حسندہ یعنی عصاف سردار پیوست نور تھا عدل تھا نور تھا سبر تھا عدل تھا حسندہ یعنی عصاف سردار پیوست تھے سخی عباس فرماتے ہیں اس محمد کا زور کمر تھا علی اس محمد اس محمد اس محمد کا زورِ کمر تھا علی اس محمد کا زورِ کمر تھا علی آج تک جس کی حیبت کا حساب ہے اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کے سالار ابباس ہے ایک محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالہ اب باز ہے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی پورا سناؤں گا وقت اجازت نہیں دیکھا انشاءاللہ یکم جمادی و ثانی حسین بادشاہ کی ماں کے غم کے دن شروع اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہت دھونڈ رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں میں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا سنوکر ہوں زاکری دنیا میں نالین بردار ہوں حسین بادشاہ کے ہر ماتمی کے نالین کی خاک میری آنکھوں کا سرما میں اتنا پڑا لکھا نہیں مگر جتنی علم ہے اس کے مطابق جواب دوں ہم روتے کیوں ہیں بھائی جان چچلفت اٹھارہ سال کی عمر زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں انسان کا دل کرتے میں جیوں گالووے جیڑی میں پر چھڑی ہے مسائبی آئی اٹھارہ سال کی زندگی کا وہ حصہ ہے جب انسان اللہ سے دعا کرتے میرا مالک مجھے اور زندگی عطا کرے مجھے ممبر حسین کی قسم اٹھارہ سال کی عمر میں حسین کی ماں مسلح بچھا کے دو رکعات نماز پڑھ کے ہاتھ بلند کر کے کہتی اللہم اجلی وفاتی میرا مالک مجھے جلدی واپس بھلا اللہم اجلی وفاتی میرا مالک میری پسلیاں ٹوٹ گئی میرا اللہ میں اور زندہ نہیں رہنا یا ہزارہ یا ہزارہ یا ہزارہ جس روایت کا حکم ہوا فقط دو یا چار مند تین جمادی و ثانی کی رات روضہ رسول پہ دو شہزادے کھڑے تھے ایک سراندی کھڑا ایک پواندی کھڑا جو سراندی تھا وہ امیر تھا جو پواندی تھا وہ غریب تھا جو سراندی کھڑا تھا وہ امیر تھا جو پواندی کھڑا تھا وہ غریب تھا میں لگ دو پڑھا جو سراندی کھڑا تھا وہ امیر تھا جو پواندی کھڑا تھا وہ غریب تھا امیر کہنے لگا نانا نانا دعا مانگنے آئے نانا ہماری امہ بیمار ہے نانا ہماری امہ دائیں ہاتھ سے تصویح نہیں پار سکتی جیڑے بندے دا ہاتھ کوئے سینے تیاوے جیڑے بندے دی حاج جناوے گھر بان کے دو رکات نماز پڑھ کے بی بی تو مافی مانگے بی بی کیڑی گلتی تھائی میری ہانج نہیں آئی نانا ہماری امہ بیمار ہے نانا امہ دائیں ہاتھ سے تصویح نہیں پڑھ سکتی نانا امہ کو دکھائی نہیں دیکھا حسن بھائی جان یہ جملہ کا حسین باشا نانا کی قبر کے قریب ہے نانا کی قبر کا بوسا لیا حسین رو کے کہتے ہیں نانا حسن تیرا امیر بیٹے ہے حسن سے خربت بھیان نہیں ہوتی نانا میں تیرا غریب بیٹا ہوں نانا مجھے تیری رسالت کی قدم بابا علی کی ولایت کی قدم نانا امہ بیمار نہیں نانا امہ زخمی نانا امہ کے مو پہ تماشوں کے نشان نانا امہ کے بازوں پہ تازیانوں کی داگ نانا امہ بیمار نہیں نانا امہ زخمی ہے نانا تیری ہوت زیند کے سامنے امہ کو مارتی رہی نانا تیری امت کلزون کے سامنے ہمہ کو مارتی رہی نانا تیری امت ہمارے باپ کے گلے میں رسی دار کے کبھی اس غلی کبھی اس بزار میں نوروں کے قیدر نہ مار کوئی چھڑانے والا ہے اللہ علانت اللہِ اللہ